آغاز کرتے ہیں آپ سے مفیس صاحب اور ظاہر ہے شخصیت اتنی عظیم ترین شخصیت ہیں ایک اچھی بات کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے نوجوانوں سے سنا بھی نوجوانوں نے بھی سنا اور تواتر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پاک ان کی شجاعت ان کی بہدوری حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس طرح سے نیات جس طرح آنا چاہیے لیکن آج کوشش کریں گے حق تو ادانی کر سکتے ہیں خاندانی تعرف آپ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور پھر جو اسلام کی راہ میں آپ نے تکالیف یعنی ہجرت ہے ہجرت پرداشت کی پھر اس کا معاخات بتائیے پھر آپ صاحب خون الاولون کا تات سجائب کے سر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں جو ذکر فرمائے کہ عام طور پر مشہور صاحب اکرام علیہ مردوان ہی کا ذکر ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر نبی مکرم علیہ السلام کے خلافہ میں دیکھیں تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے خاندان میں یا آپ کے بھائیوں میں یا دیکھر خاندان کے لوگوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ عام طور پر سننے میں نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی عطا سے یہ جو پوری 92 نیوز کی ٹیم ہے پوری انہوں نے جو آج اس موضوع کا انتخاب کیا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ اس معاملے میں پڑھنے کا موقع ملا اور سیکھنے کا موقع ملا یعنی چیدہ چیدہ باتیں تو ذہن میں ہوتی ہیں نام وغیرہ لیکن پورا خاندانی تصور پس مندر اور پھر اس موضوع پر پورا پرگرام کرنا یہ دیکھر کہ پوری ریسرچ ٹیم جو آپ لوگ کی اللہ تعالیٰ انہیں جدہ خیر عطا فرمائے کہ اس معاملے میں کہ وہ صحابہ جن کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا وہ شخص ہے جن کا ذکر نہیں ہوتا ان کے ذکر سے لوگوں کی دلوں کو منور کرنا یہ بھی بہت بڑا ایک کام ہے جو اللہ کی عطا سے کیا جا رہا ہے حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی ہیں دونوں کی والدیں الگ لگ ہیں یعنی ستیلے بھائی ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ اور ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ اور ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ عمر میں بڑے ہیں اور آپ کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب ابتداءً اسلام کی دعوت پیش فرمائی ہے اس وقت جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور اس میں بھی یہ دیکھئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی ابتدائی لوگوں میں لیکن آپ نے ان سے بھی قبول اسلام قبول کیا تو یہ آپ کا ایک بڑا جو ہے سبحانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت اضاف فرمائی اور اس لئے آپ پہ دیکھیں کہ وہ ٹائٹل جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ اور ان میں بھی وہ ٹائٹل جو بہت زیادہ اولاً اسلام قبول کرنے والوں کے لئے میں فرمائیں گے تو آپ کی شان یہ ہے کہ سابقون الاولون بھی آپ ہیں اور اس کے بعد مہاجر بھی آپ ہیں سبحان اللہ سابقون الاولون بھی آپ کے سر پر تاج کا سہرہ سجا ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ المہاجرون کا جو ہے والاقبی اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی اچھے سابقون الاولون کی انتہائی سپرلیٹف ڈگری ہے یہ رہتی دنیا تک مطلب اس میں کوئی ان کا مقام ہی اور ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جو اشارت فرمائے نا کہ وہ لوگ کے جنہوں نے فتح مکہ سے قبل لا یسوی منکو من انفقہ من قبل فتح وقاتل وہ لوگ کے جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا اور کچھیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا صحابی دونوں ہوئے لیکن درجے میں سواب میں مرتبے میں وہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ لیکن دارے کے آغاز اسلام کے اندر جو مشکلات و پریشانیت پریشانیت ہی مکہ کے بعد دائرے کے آسانی وہ یہ سن آگئی تھی دارے کے جنہوں نے ابتدار اسلام قبول کیا آپ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ان میں ہے کہ جو ابتدار اسلام قبول کرنے والے ہیں اللہ اچھا آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو عبد الرحمن میں ذکر کی گئی اور ابو سور بھی ذکر کی گئی آپ کی جو ایک اور فضیلتیں وہ یہ ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور اکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جب معاخات کا رشتہ قائم فرمایا تو ایک مہاجر ایک انساری دونوں میں آپس میں معاخات کا رشتہ قائم فرمایا گیا تو آپ کے جو معاخات کا رشتہ قائم فرمایا گیا دونوں ہمارے سامے آتے ہیں ایک تو معد بن عدی عجلانی ہے انساری یا بعض نے ان کو معن بھی لکھا ہے عین کے ساتھ نون ہے یا ان کے ساتھ دونوں تلفظ ہمیں جو ملتے ہیں لیکن زیادہ ترجیح امعان کا نام آیا لیکن بعض کتابیں امعات کا نام بھی آیا لیکن آگے والدیت جو ہے وہ عجلانی انساری وہ بلکہ سہم ہے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے معاخات قائم کر دی گئی تیسری جو آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفحہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے یعنی وہ جو ستن اصحاب اکرام ہیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ نبی مقرم علیہ السلام کی خدمت میں رہنا اور رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم حاصل کرنا اسی لئے ذہرے کے علماء کے بات کریں گے امام مخاری امام مسلم جیسی ہستیاں آپ سے احادیث کو نبایت کرتی ہیں جو احادیث ہیں آپ کی بیان کرنا وہ امام مخاری نے بھی نبایت کی امام مسلم نے بھی نبایت کی ہے تو آپ دیکھیں کہ فقط السابقون الاولون نہیں نہ صرف یہ کہ آپ مواقعات بلکہ علم کا مقام بھی اتنا ملند و بالا ہے امام مخاری امام مسلم جیسی آپ سے احادیث کو نبایت فرمانا